اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِحَادَ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا یہ سور نباہی کی ایک آیت ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کائنات کے چند ایسے آثار و شواہد پیش فرما رہے ہیں جن سے ہر انسان کو سابقہ پڑتا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے انسان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ کائنات میں یہ اشیاء کسی خاص مقصد کے لیے اور بڑی حکمت کے ساتھ پیدا کی گئی ہے اور ان میں سے ہر چیز اپنے مقاصد کو پورا کر رہی ہے اب رہا انسان جسے اقل و شعور ارادہ و اختیار دے کر کے اس کائنات میں بھیجا گیا کہ وہ ان تمام اشیاء سے حسب ضرورت فائدہ اٹھائے تو کیا اس کی زندگی کا بھی کچھ مقصد نہیں ہونا چاہیے کیا اقل اسے باور کرتی ہے کہ انسان فائدے تو ہر طرح سے اٹھائے دنیا میں جو چی چاہے کرتا پھرے پھر جب مر جائے تو اس کا قصہ ختم ہو جائے اور اس سے کوئی معاخضہ کرنے والا نہ ہو زمین اس کے لیے گہوارہ بنا دی گئی ہے جس میں ہم نے اس کی رہائش اس کے چلنے پھرنے اور اس کے کھانے پینے اور نشو نما کے تمام انتظامات کر دیئے ہیں یہ ساری چیزوں سے وہ فائدہ اٹھائے اور اس کے باوجود وہ یہ سوچے کہ بس دنیا بن گئی ہے کھائیں پیئیں گے اور مر جائیں گے نہ حساب نہ عذاب کیا یہ اقل میں آتی ہے یہ چیز ہرگز نہیں جب اللہ تعالی نے دنیا میں ہمارے لیے اتنی ساری سہولیات دی ہے اتنی ساری نعمتیں دی ہے تو یقیناً ان نعمتوں کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت آج ہم سنت میں بات کریں گے میت کو جو کفن ہم دے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کفن دینا فرض کفایہ ہے ہم نے یہ دیکھا اچھے کپڑے میں کفن دینا چاہیے ہم نے یہ دیکھا تین کپڑوں میں کفن دینا چاہیے آج ہم دیکھیں گے کہ اس کو کون سے کلر کا کپڑا دینا میت کے کفن کے لیے کون سے کلر کا کپڑا استعمال کرنا سنت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر کپڑا ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ سفید رنگ کا کفن میت کو پہنانا یہ سنت ہے دیکھئے کسی بھی کلر کے کپڑے سے کفن دیا جا سکتا ہے میت کو اگر وائٹ کپڑا میسر نہ ہونا سفید کپڑا نہ ملے تو کسی بھی کلر کے کپڑے میں کسی بھی رنگ کے کپڑے میں کفن دیا جا سکتا ہے لیکن سنت مسنون طریقہ یہ ہے کہ سفید کپڑے میں کفن آیا جائے اسی طرح ایک اور روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہے اور اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفن دیا کرو ناظرین بہت اچھی بات ہے کہ سفید کپڑے ہی استعمال کرے انسان پہننے کے لئے بھی دنیا میں اور مرتے وقت بھی امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ذمہ میں کہا کہ یہ کپڑے پہننا یعنی سفید کپڑوں میں کفنانا میت کو یہ مستحب ہے جس پر تمام ایمہ اکرام کا اجماع ہے لہذا یہ سنتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بڑی اچھی ہے ناظرین اگر آپ اس پر عمل کرنے کا معمول بنا لیں اور ہر وہ سنت جو ہم نے ذکر کی ہے اس پر عمل کرے تو دن و رات میں ہم ہزاروں سنتوں پر عمل کرنے کا سواب حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے تعلق سے جن کو مرگی کی بیماری ہے اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ یہ چیز ان لوگوں تک پہنچ سکے جو اس بیماری میں مبتلا ہے اور انہیں پتا چلے کہ ان کے صبر پر ان کو کیا ملنے والا ہے لہذا آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ پھولیں حدیث دیکھئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تمہیں میں ایک جنتی عورت کو نہ دکھا دوں میں نے عرض کیا ضرور دکھائیں کہا ایک سیاہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس کی وجہ سے میرا سطر کھل جاتا ہے میرے لئے اللہ تعالی سے دعا کر دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تُو چاہے تو صبر کر تجھے جنت ملے گی اگر تُو چاہے تو تُو صبر کر تجھے جنت ملے گی اگر تُو چاہے تو میں تیرے لئے دعا کر دیتا ہوں تجھے اس بیماری سے نجات مل جائے گی اس نے عرض کیا میں صبر کروں گی اور اس نے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ مرگی جب مجھے آتی ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے بس اتنی کہ جب مجھے مرگی آئے تو میرا سطر نہ کھلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی صحابہ اکرام کہتے ہیں وہ عورت کو دوبارہ جب بھی مرگی آئی کبھی اس کا سطر نہیں کھلا کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی زمانت دی ہے کہ اگر مرگی کی بیماری ہے اس پر صبر کرتے ہوں اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل کرے گا اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھ لیا اس جنتی عورت کو تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو بھی پریشانی جو بھی تکلیف جو بھی بیماریاں آتی ہیں صبر کریں اور یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچائے یہ حدیث ان لوگوں کو بتائیں آپ حدیث یاد کر لیجئے کم سے کم ان لوگوں تک یہ حدیث پہنچائیے اللہ کے نبی نے مرگی کی بیماری پر صبر کرنے والے کے لیے جنت کی بسارت دی ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی اور ضرور انشاءاللہ اس پر عمل کرے گے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر